مزفرگرد میں نادرہ آفیس کا باہر کرونا ایسو پیس کی دھجیاں بے فارم کے حصول کے لیے شہریوں کے لمبک کتاریں لگ گئیں انتظامے کے جانب سے رشکو کنٹرول کرنے کے لیے صرف اقتامات شہریوں کا ازلائی انتظامی اور متعلقہ اداروں سے نوٹس دینے کا مطالفہ مولتان میں پی ڈی ایم کے گرفتار رہنماؤں کو رہائی مل گئی سابق ایمین نے علی موسیٰ گلانی سمجھ دیگر ساتھ رہنماؤں کی ایک ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض زمانت منظور علاقہ ماجسٹویر جواد زفر نے رانہ سجاد حسین سابق ایم پی اے ملک ارشدان راہ سادید عارف شاہ اور احمد گجر کی زمانت منظور کر لی جیالوں کا جشن پھولوں کے ہار پہنائے گھر پہنچنے پر سابق دریازم یوسفدہ گلانی میں علی موسیٰ گلانی کا استقبال کیا بولے ملکان کے دل صاحب بھرپور کامیاب ہوگا لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے ملتان عوام کی جاگیر ہے تمام لوگ پی ڈی ایم جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تیار رہیں سابق ایم نے علی موسیٰ گلانی کی کامرہ عدالت کے باہر میڈیا شکفتگو بولے تیس نویمبر کا جلسہ ہر حال میں ہوگا حکومت شہر کو میدان جنگ بنا رہی ہے اس شہر کو ایک بیٹل گاؤن بنانا چاہ رہے ہیں ایک اس شہر کو بند کرنا چاہ رہے ہیں اس شہر کا محول خراب کرنا چاہ رہے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ آپ بعد آ جائیں ان حرکتوں سے ملتان پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں لوگرہ مزلی صدر مسلمی گنون شیخ افتحار کی رہاشگاہ پر مقامی قیادت کا اجلاف شیخ اختفار بولے ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا عبد الرحمان کانجو اور صدیق خان بلوچ کی قیادت میں لوگرہ سے ہزاروں ورکرز تیس نومیمبر کو ملتان جلسے میں شرکت کریں گے جلسوں سے کرونا پھیل سکتا ہے اپوزیشن جماعتیں مفاد کی سیاست کر رہی ہیں دیدی خان میں پی ٹی آئی ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ نجیب خوشا کی گفتگو بولی حکومت ہدایات کے باوجود جلسہ کرنا افسوسناک ہے عمران خان کسی کو اینارو نہیں دین گی ملتان قلعہ کوہنا قاسم باغ سٹیڈیم کا تعلیٰ توڑنے کا الزام تھانا نیو ملتان پولیس نے لیگی رہنما شیخ عمران ارشد کو ان کی رہاشگاہ سے گرفتار کر لیا ملتان میں رانہ عبدالجبار کو پابندی کے باوجود ریلی نکالنا مہنگا پڑ گیا پولیس نے چیرمن ایم ڈی اے رانہ عبدالجبار سمیت تیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا نئے نامزر چیرمن ایم ڈی اے رانہ عبدالجبار نے گزشتہ روز ریلی نکالی تھی نام علوم ڈیڈ باڈی کس کے حوالے کی جائے پنجاب حکومت نے نام علوم لاشوں کے غلط استعمال کروپنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا محکمہ داخلہ نے قانون سازی کے لیے سپیشل سیکرٹی ہیلتھ سلوت سعیب کی سبراہی میں کمیٹی قائم کر دی خیر و آفیت سے ہوں پھیلائی کے تمام افواہیں غلط ہیں میعوالی سے پرائیڈ آف پرفارمنس ستا اللہ عیسیٰ خیلوی کا ویڈیو پیغام فون پر رابطہ کر کے حال احوال پوچھنے والے پرستاروں کا شکریہ دا کیا اور دعاوں میں یاد رکھنے کی اپیل بھی کی میعوالی میں سڑکوں کا بچے گا جال صوبائی وزر جنگلہ سبتین خان کی کوششیں رنگ لانے لگیں حکومت پنجاب کا میعوالی کے ترقیاتی کاموں کے لیے دو ارب چونتیس کروڑ پر دینے کا فیصلہ محکمہ مواصلات اور تعمیرات نے ترقیاتی کاموں کا پلان تیار کر لیا صوبائی وزر جنگلات نے پانچ سڑکوں کی تعمیر کے لیے فنڈز مانگے تھی وزر آسم کے شہر میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان حکومت پنجاب نے میعوالی وابچنا موساقی روڈ کے لیے ساڑھے سات کروڑ پر کے فنڈز کے منظوری دے دی روڈ کے تعمیراتی کاموں کے لیے 23 دسمبر کو ٹینڈر ہوں گی روحی بنا علیپور کے باسیوں کے آواز علی انتظامیہ روحی کی خبر پر حرکت میں آ گئی اسسنٹ کمیشنر موبین احسن کی سربراہی میں ایک ریک ڈاؤن سرگودہ میں جھال چکھیاں لہور بائی پاس ڈور ٹوٹ پورٹ کا شکار جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے فیفک حدثات معمول چک چالیس اکتالیس اور دیگر علاقوں کے مکینوں کو مشکلات علا حکام سے روڈ کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا ملک بھر میں دس جنوری تر تعلیمی ادارے بند بہاولپور چولستان یونیورسٹی نے حکومت کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا یونیورسٹی انتظامیہ کا مرٹم امتحان ملتوی کرنے کے بجائے تیس نمیمبر کو پہلا پیپر لینے کا فیصلہ ساتھ شعبہ جات کو یونیورسٹی میں بلوا کر فیزیکل امتحان لیے جائیں گے ملتان میں حکومتی اعلان کے بعد تعلیمی ادارے بند پرائیبٹ سکولز نے بچوں کو چھٹنیوں کے کام کے ساتھ فیس کے نوٹفکیشن بھی تھما دیا چھٹیوں میں اسادزہ کو کنوینس الاؤنس نہیں ملے گا حکومت کا بڑا اعلان جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کے اسادزہ پریشان کہتے ہیں چھٹیوں میں تدریسی کام لیا جا رہا ہے سکول بلانے کے باوجود الاؤنس کی کٹوٹی بلا جواز ہے اسادزہ کا کنوینس الاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ پنجاب میں گندم کی قیمت کتنی ہوگی پنجاب اسمبلی کی پنجا روز کی محلت مکمل تحال حتمی فیصلہ نہ کیا دا سکا کسان اس درات کا شکار نو نویمبر کو پنجاب اسمبلی نے گندم کی قیمت دو ہزار فیمن مقرر کرنے کی سفارش کی تھی کسان اکتیس نویمبر تک گندم کی فصل کاشت کر لیں نویمبر کے ایام گندم کی کاشت کے لیے موضوع موسم رکھتے ہیں محاول پور میں ڈیپٹی ڈریکٹر زنات محمد شفیق کا مشورہ بولے بات کے مہینوں میں نمی اور وارشوں کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آنے وال میں جالی ذریعہ دویات بیچنے اور بنانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ ڈیپٹی کمیشنر آغاز حیر عباد شرازی کا جالی ادویات کا نجائز کاروبار کرنے والوں کے خلاف ملا امتیاز کاروائی کرنے کا فیصلہ محکمہ ذرات کو ملاوش مارفے کے خلاف کاروائی کے لیے فری ہینڈ دے دیا گیا فصلوں کی باقیہ جلانے والے کاشکانوں کے خلاف سخت کاروائی کے حکمات بیجا دویات کے استعمال جراسیم پر اثر انداز نہیں ہوتے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے بیجا انٹی بارٹیک کے استعمال سے منع کر دیا سینئر فارمسس شیخ زیاد ہسپٹل ڈاکٹر لیاف نے کہا بیماریوں کو پھیلانے والے جراسیم کچھ عرصے بعد اپنی ماہیت تبدیل کر دیتے ہیں ایک ہی کیسن کی دوائی جراسیم پر اصلا دانس نہیں ہوتی ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب کی ہیلتھ سیکٹویٹ جنوبی پنجاب آفیس آمد زاہر اکتر زمان کی سرداہی میں میرٹنگ کا نقاد سیکٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد عدم بھٹی نے کرونا صورتحال بارے بریفنگ دی زاہر اکتر زمان کی جنوبی پنجاب میں کرونا کے حوالے سے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت بہاولپور کے نواب صادقہ واسی کے دور میں بنائی گئی کشتی کے تحافظ کے لیے درخواست پر سامات لہرائی کورٹ کی جانب سے پنجاب حکومت سمیر دیگر فیکین کو نوٹس آری جسٹس شاہد قریب نے تمام فیکین سے جواب طلب کر لیا درخواست گزاروں کی انڈرس سکوین کو محفوظ بنانے کیا پی زابطہ دیوانی میں ترمیم کا فیصلہ واپس لیا جائے پنجاب بار کاؤنسل کی ملتان سمیر صبح بھر میں ہر تانسی کال وکلا دالتوں میں پیش نہ ہوئے کس کی ہوگی ہار کس کے گلے میں ہوگا ہار پنجاب بار کاؤنسل کے انخابات میں رہ گیا ایک روز کا انتظار دوین بھر کے وکلا حصہ لیں گے بہاول پور کے تین رہیمیار خان دو اور بہاول نگر کی ایک نشیس پر مقابلہ ہوگا امیدوار چیمبر ٹو چیمبر کمپیر میں مصروف انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ٹوانٹی ٹوانٹی کے نتائج کا اعلان سرگودہ میں پانچ ہزار ایک سو چھانٹھ امیدواروں میں سے صرف نو سو اٹھانے امیدوار پاس قرار ڈی جی خان میں پانچ ہزار تین سو تنٹھانیس امیدواروں نے حصہ لیا ایک ہزار چار سو پانچ ہزار امیدوار کے امیدوار کامیابی کا تناسب چھبیس اشاریہ چار آٹھ فیصد رہا اور لئیہ میں تھل کے معروف صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش کوسر رحمت اللہ علیہ کا پینتیس ماہ سلانہ ارس لدھانہ میں چادر پوشی کے ساتھ ایک روزہ تقریبات کے آغاز کر دیا کیا ارس کے موقع پر محفل نات اور علماء کرام کے خودبات ملک میں ہم نے سلام پی کے لئے دعائیں